ویلکم بیک ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل بے لکام کے بارے میں آنے والی سینس میں آپ لوگ دیکھیں گے یہاں پر دانش صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو رمشا بات یہ ہے کہ مجھے تم بہت ہی پسند آئی ہو رمشا تھوڑا ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے تو اس بات کا کیا مطلب ہے دانش کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں ویسے بھی اس فیلڈ میں آنے کا بہت شوکر میں تو اس فیلڈ کا کینگ ہوں اگر تم مجھ سے شادی کرلو نا رمشا تو ایزیلی ہم کامیاب ہو سکتی ہیں رمشا کہتی ہے کہ نہیں نہیں میں نے ابھی شادی کا نہیں سوچا میں شادی نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے ابھی کامیاب ہونا ہے دانش صاحب کہتے ہیں کہ کل کو کسی اور سے بھی تو شادی کرنی ہے نا تو مجھ سے ہی کرلو اس طرح ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے اور شادی والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ویسے بھی تو میرے ساتھ تو رہ رہی ہو تو لوگ ہم پر ترہ ترہ کی باتیں بھی نہیں بنائیں گے رمشا بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں آپ نے سوچ بھی کیسے لیا نا رمشا کہتے ہیں کہ بڑی بات ہے تم میرے ساتھ اکیلے رہ سکتی ہو اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے کر گھر سے بھاگ سکتی ہو لیکن شادی نہیں کر سکتی اور ویسے بھی جو قدم تم نے اٹھایا ہے نا رمشا اس کے بعد تم سے کوئی شادی کرے گا بھی نہیں تو میں تمہیں آفر کر رہا ہوں میری آفر کو قبول کر لو رمشا کہتی ہے کہ نہیں نہیں میں آپ سے شادی نہیں کروں گی اور آپ مجھے مجبور بھی نہ کریں نیکسین میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے مختار صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ رمشا بہت ہی معصوم ہے تو آپ اسے یہاں سے جانی دیں غانش صاحب کہتے ہیں کہ اگر تم نے کچھ بھی بتایا نہ اسے مختار تو اس دن تمہاری نوکری کا آخری دن ہوگا میں اس لڑکی اسے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اسے شادی کرنی بھی پڑے گی مختار کہتا ہے لیکن پہلے بھی تو آپ کی شادی ہو چکی ہے کیا آپ نے اسے بتایا ہے نانش صاحب کہتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں بتایا لیکن تمہیں سب کچھ بتا ہے اور تم اسے اس بات کا ذکر نہیں کرو گے میں پہلے ہی شادی شدہ ہوں اور میری فیملی بھی ہے لیکن مجھے اسے شادی کرنی ہے اور تم اس پر میرا ساتھ دینا ہوگا مختار صاحب کہتے ہیں وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ لڑکی آپ کا راز نہ کھول دے تو آپ کو بھی تھوڑا احتیاط سے چلنا ہوگا تو اس اب آپ دیکھیں گے آنے والی ہیپی سور میں اجازت دیجئے گا